اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا آپ نے ایک ایمیج بھیجا ہے جس میں سورہ آسین کی فضیلت ہے جامع ترمیزی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے تو یہ روایت عموماً جو ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کو حسن غریب قرار دیا ہے یعنی حسن ہے لیکن وہ سندن جو ہے وہ غریب ہے یعنی سند میں ایک راوی ایسا ہے جو اپنے زمانے میں کیلہ ہی ایک ہی روایت کرنے والا پائے جاتا تھا لیکن اس کو حسن قرار دیا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اور اس حدیث کو بیان کر کے پھر ایک اور سند بھی پیش کی ہے ساتھ میں کہ اس کو اس سند سے بھی جو ہے جانا جاتا ہے دوسری سند بھی روایت کی پھر تیسری بھی سند بیان کری اور فرمایا کہ وہ فی الباب یا نبی بقر صدیق کہ اس باب میں یعنی اس ٹوپک پر اس موضوع پر ایک حضرت عبو بقر صدیق سے بھی روایت مروی ہے لیکن اس کو بھی فرمایا وہ سند کے اعتبار سے وہ بھی ضعیف ہیں اور اس باب میں حضرت عبو حریر رضی اللہ تعالی سے بھی روایت ہے یعنی یہ حضرت عنس بن مالک والی روایت پیش کر امام ترمیزی نے کہ اللہ کے رسول صلیقہ مفرمایا انہا لکل شئین قلبا و قلب قرآن یاسین کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے ومن قرآن یاسین قتب اللہ انہو بقراءتہا قراءت القرآن عشر مرات جو یاسین پڑھ لے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا جرسوا ملتا ہے تو یہ حدیث حضرت عنس سے پہلے انہوں نے بیان کری اپنی سند سے پھر اس کو حسن غریب قرار دیا پھر دوسری سند بھی ساتھ میں پیش کریں اور اس کو مضبوط کیا اس سے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عبو بقر صدیق اور حضرت عبو حریرہ سے بھی روایتیں اس بارے میں ہیں یعنی گویا شواہد خود امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اس کے بیان کر دیا ساتھ ہی اس لئے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا برحال سندن اگر اس کو ضعیف بھی مانیں گے تو بھی یہ فضائل میں ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ